ایک ترک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے تمام غلاموں کو بلائیا اور کہا کہ میں تم سب کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں کسی کو بھی نہیں بتانا چنانچہ بادشاہ نے تمام غلاموں کو راز کی بات کہہ دی ایک سال تک تو بات چھپی رہی مگر سال گزرنے کے بعد تمام ملک میں پھیل گئی بادشاہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اس نے جلاد کو بلائیا اور حکم دیا کہ ان سب غلاموں کی گردنیں اڑا دی جائیں ایک بزرگ غلام نے جرت کی اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کی آلی جا ان بے گناہ غلاموں کو کیوں مارتے ہو ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں بادشاہ نے استصفار کیا تو بڑا غلام بولا یہ گناہ تو تجھ سے ہی سرزد ہوا ہے اگر تو ان کو راز نہ بتاتا تو یہ بات نہ پھیلتی تجھے چاہیے تھا کہ راز کے چشمے کو جاری ہی نہ ہونے دیتا اب جبکہ سہلاب بن گیا ہے تو اس کے آگے بند باندھنے کا کیا فائدہ راز کی بات اس کے سامنے بیان نہ کر جو ہر کسی کے سامنے گاتا پھرتا ہے بات قبضے میں ہوتی ہے کہہ دی تو قبضہ ختم بات ایک جن ہے جو دل کے کونے میں قید ہے اس کو زبان اور تالو پر مت لا دیو کا راستہ کھولنا آسان ہے مگر اس کو پکڑنا مشکل ہے دیو پنجرے سے نکل جائے تو لاحول پڑھنے سے بھی واپس نہیں آتا مشکی گھوڑے کی رسی تو بچہ بھی کھول سکتا ہے مگر کھلنے کے بعد اس کو رستم بھی نہیں پکڑ سکتا وہ بات زبان پر لاتا ہی کیوں ہے کہ جو تجھے مسئبت میں ڈال دے